اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ صورت حود قرآن مجید کی گیارویں صورت ہے اور یہ ایک مکی صورت ہے ایک سو تئیس آیات پر مشتمل اور اس کے آٹھ بڑے بڑے پیراغراف ہیں پہلے پیراغراف میں تمہید ہے آخری پیراغراف میں اختتامیاں ہے کنکلوشن ہے حاصل کلام ہے اور درمیان میں چھے خلاک شدہ اقوام کے سچے تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں قوم نوح کا قصہ قوم آدھ کا قوم سمود کا قوم لوت کا قوم شعیب کا اور پھر فرعون اور اس کے ملاء کا قصہ نقل ہوا ہے چھے قوموں کے واقعات ابتدائیہ اور اختتامیہ کل آٹھ پر اگراف سورت ہود مکہ میں آخری تین سالوں کے اندر نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور غالباً سورہ یونس جو اس سے پہلے والی سورت تھی سورت نمبر دس اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے سورت کے اندر کا محول اور اس کے موڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو گہرہ اگر آپ سورت کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جلالی سورت ہے اور گناہگار قوموں پر نافرمان اور باغی قوموں پر اللہ کے غزب اور حلاکت کی داستان رقم کی جا رہی ہے تو یہ وہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترہ کے الزامات آیت کیے جا رہے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے یہ خود تصنیف کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو شک اور ریب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا اور اسے سہر مبین کہا جا رہا تھا اسے ایک کھلا ہوا جادو کہا جا رہا تھا تو یہ اس پوری سورت کا پس منظر ہے یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور سورت ہود ان سورتوں میں سے ایک ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر دیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون حلاکت law of annihilation بھی بیان کیا گیا ہے اور قانون استبدال بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک قوم کی حلاکت کے بعد وہ دوسری قوم کو میدان میں لے آتا ہے وقفے وقفے سے قوموں کو محلت دینے کے بعد حلاک کر دیتا ہے اور ان کے نیک لوگوں کو بچا کر امامت اور قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدانی انتہان میں لے آتا ہے تو سورت ہود نظم کے اعتبار سے سورت العراب سے بہت مشابہ ہیں دونوں کے آٹھ پیراگراف ہیں دونوں میں تمہید اور اختتامیہ کے درمیان چھ قوموں کی جانشینی اور حلاکت کے سچے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا قانون حلاکت اور قانون استبدال بیان کیا گیا لیکن یہاں اس صورت میں خاص بات آپ نوٹ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ مختلف پیغمبروں کی زبان سے مختلف قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضب سے بچ سکے اس صورت کے فضائل میں جامع ترمیزی کے اندر ایک حدیث نقل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہودن والواقعت والمرسلات وعمیتسائلون و ازا شمس کورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صورتوں کا ذکر کیا پانچ صورتوں کا ذکر کیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات عمیتسائلون یعنی سورہ نبا اور ازا شمس کورت یعنی سورت التکویر چونکہ ان صورتوں میں قیامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ہلاکت کا تذکرہ ہے اس لیے کہا کہ ان صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کیا اثرات مرتب ہوتے تھے اور ہم پر کیا اثرات مرتب ہونی چاہئے ہم تراویے میں قرآن سنتے ہیں تلاوت کرتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس جلال کی کیفیت کو اس غضب کی کیفیت کو اور اللہ کی عذاب کی کیفیت کو ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے ایک تو یہ کہ ہم عربی زبان کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے دوسری چیز یہ کہ ہم ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے اس کا متعلق نہیں کرتے اب آجائیے پشلی صورت میں توحید آخرت اور رسالت کا ذکر تھا اور اطمام حجد تھی جو ان بنیادی قائد کو مصرد کرتے ہیں اور یہاں یہ بات بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ہلاک کر کے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے پشلی صورت میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن مجید شک سے پاک رب العالمین کا کلام ہے اور مشرقین مکہ سے کہا گیا تھا کہ وہ شک کی بیماری میں مبتلا ہیں اور شک میں گرفتار لوگوں کو دلیل پیش کی گئی تھی کہ انسانوں کو موت دینے والا وہی معبود ہو سکتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ قوم سمود بھی شک میں مبتلا تھی اور قوم فرعون بھی شک میں مبتلا تھی تو یہ وہ ماحول تھا جس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ قریش مکہ سے بھی کہا گیا کہ تمہارے رویے بھی شک کے سلسلے میں قوم سمود اور قوم فرعون سے ملتے جلتے ہیں اور افترہ کے جواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے یہ چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی صرف ایک ہی صورت تصنیب کر کے سامنے لے آؤ آیت نمبر 38 میں